اسلام علیکم سٹوڈنٹس بہت ضروری چیز ہے اور کتنی طاقتور چیز ہے اس پر انہوں نے ڈسکشن کی ہے آئیے اس کو سٹڈی کرتے ہیں محبت سے کانٹے پھول بن جاتے ہیں اور محبت سے سرگا میٹھی شراب بن جاتی ہے محبت سے تختہ دار تختہ بن جاتا ہے محبت سے بد قسمتی خوشت قسمتی بن جاتی ہے جو تختہ اور تختہ دار ہے تختہ دار یعنی کہ سٹیک اس چیز کو کہتے ہیں جہاں پر انسان کو سزا دینے کیلئے لائے جاتا ہے یہ ہے سٹیک اور جو تھرون ہے یہ کہتے ہیں تختہ اس سے مراد ہے بادشاہت یا ایک بڑا عہدہ تو رومی نے کہا ہے محبت سے جو تختہ ہے یعنی جو سٹیک ہے وہ تھرون بن جاتا ہے مطلب ایک تختہ دار جو ہے وہ ایک تختہ بن جاتا ہے کہ ایک شرط جس کو موت کے لیے لائے گیا تھا ایک تختہ دار پر اس کو کوئی بڑا عہدہ دے دیا جائے یا بادشاہت دے دی جائے ایک تھرون دے دیا جائے محبت سے جلتی ہوئی آگ ایک خوش کر دینے والی روشنی بن جاتی ہے محبت سے پتھر مکھن کی طرح نرم ہو جاتے ہیں محبت سے دکھ خوشی بن جاتے ہیں محبت سے شیر بے ضرر بن جاتے ہیں محبت سے بیماری صحت بن جاتی ہے محبت سے غضب بھی رحم نظر آتا ہے محبت سے مردہ زندہ ہو جاتے ہیں محبت سے بادشاہ غلام بن جاتا ہے خیر بادشاہوں کے غلام بنے والی تو بہت اگزیمپلز مل جاتی ہیں جیسا کہ عثمانیہ سلطانیہ سلطنت کی اگزیمپلز مل جاتی ہیں اور مغلیہ سلطنت کی بھی مل جاتی ہیں کہ کیسے وہ ناشتے رہے ہیں خیر آپ اس کے اندر جس رہاں محبت جس عشق کا رومی ذکر کر رہے ہیں وہ دنیوی قسم کی محبت نہیں ہے اس سے مراد ہے کہ آپ ہر چیز سے محبت کریں ایک نیچر سے محبت کریں کہ اگر آپ عشق کر لیتے ہیں محبت کرتے ہیں ہر چیز سے تو یہ جو ایک رشتہ ہے یہ ایک فیلنگ ہے یہ بہت ہی پاک فیلنگ ہے کہ اس کے اندر کوئی نیگٹیف تھوٹ نہیں ہے اس میں کوئی نیگٹیف مقصد نہیں ہے کوئی خود غرضی نہیں ہے اس سے انسان جو ہے وہ اس کا دل محصوم ہوتا ہے بن جاتا ہے کہ ایک محصوم سی فیلنگ ہے ایک محصوم سا یہ رشتہ ہے جو کہ انسان کو کہہ لیں خدا سے جاملاتی ہے خدا سے جاملاتی ہے مراد سے اس حساب سے کہ وہ روحانیت آ جاتی ہے اس کے اندر جیسا کہ رومی کہتے ہیں اب اس میں وہ عشق کی پاور بتا رہے ہیں کہ اتنی طاقتور یہ چیز ہے عشق کہ اس سے جو پھول تک ہیں وہ بھی کانٹے بن جاتے ہیں سخت چیزیں تک نرم پڑ جاتی ہے کہ عشق ہے وہ بہت ہی طاقتور اور بہت ہی باعثر چیز ہے کہ یہ بڑے سے بڑی طاقتور سے طاقتور چیز کو توڑ کے رکھ دیتی ہے اب ٹرانسلیشن ہوئرہ میں اور جو مین پوائنٹ ہے اس کا یہ اتنا ہی ہے اب اس کی ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں گلاؤسری میں یہ ہے وینیگر وینیگر کہتے ہیں سرکے کو سٹیک جیسا کہ آپ کو بتایا سٹیک کہتے ہیں تختہ دار کو اور تھرون کہتے ہیں تختے کو پھر ریچ ریچ کہتے ہیں غزب کو بہت زیادہ غصہ جو ہوتا ہے اب اس کا کوسٹن ون ہے ایکسرسائز میں محبت کا کیا اثر ہے محبت کا جو اثر ہے وہ یہ ہے کہ اس سے جیسا کہ رومی گیتے ہیں جو کانٹے ہیں وہ پھول بن جاتے ہیں جو سرکہ ہے وہ میٹھی شراب بن جاتی ہے جو تختہ دار ہے وہ تخت میں پلٹ جاتا ہے کہ ہر چیز جو ہے اس کو ایک پوزیٹیف سینس میں لیاتی ہے جو عشق ہوتا ہے جو محبت ہوتی ہے کہ یہ اتنی پاورفل چیز ہے یہ دنیا میں ہر چیز کو تبدیل کر سکتی ہے اور انسان تک کو تبدیل کر سکتی ہے دنیا تک کو تبدیل کر سکتی ہے کہ یہ محبت کا اثر ہوتا ہے کہ جب وہ کسی پر حاوی ہو جائے تو وہ ہر چیز کو ٹوٹلی ڈیفرنٹ بنا دیتی ہے ایک پوزیٹیف سینس میں لیاتی ہے ایک اچھی جگہ پہ لیاتی ہے کیا بغیر عشق کے محبت کے زندگی جینی چاہیے کہ ہماری لائف میں عشق ہونا محبت ہونے بہت ضروری ہے اور اس سے مراد ایک سپیریچول کہہ لیں ایک خدا سے محبت کرنا یا خدا کی نعمتوں سے خدا کی مخلوق سے محبت کرنا ہے نہ کہ انہا نیگٹیف یا دنیوی سینس میں روما کہتے ہیں کہ محبت جو بہت ضروری ہے کہ انسان لادمی محبت کرے اس کی زندگی جو ہے اس کا اصل کچھ مقصد بھی اس کو ملے گا ایک اچھی ٹریک پہ آ جائے گی دوسرا وہ خدا کو بھی پا لے گا اس کی زندگی کا مقصد ہی محبت کرنا ہونا چاہیے پھر question 3 میں انہوں نے کچھ کہا یہ لفظ یہاں کہ آپ نے ان کے انٹونیم سیلیک کرنے تقریباً ہر لفظ کا انٹونیم انٹونیم کہتے ہیں متزاد لفظ کو ایک اُلٹا لفظ یہ آپ کے mcqs میں آ سکتے ہیں کوئی بھی لفظ دیکھے نیچے چار options دی جائیں گی اور پوچھا جا سکتا ہے کہ ان میں سے انٹونیم کون سا بنتا ہے underlined word کا مطلب کہ اُلٹا لفظ ہر چیز جب وہ کس اُلٹ ہو جاتی ہے جب اس پر محبت حاوی ہو جاتی ہے دوسرا تقریباً ہر لفظ کی آپ کو انٹونیم لازمی آنے چاہیے for example misfortune کے لئے good fortune ہے stone کے لئے butter ہے پھر question 4 میں انہوں نے rhyming words کے پیر بنانے کے لئے کچھ لفظ دی جئے گئے rhyming words سے مراد یہ ہے کہ ایسے لفظ جن کی sound بالکل same جیسے ہو جو آپ اس میں rhyming کرتے ہوں for example fight or light fight light دونوں ہم لوگ کہیں گے کہ یہ ramming words ہیں دونوں کی pronunciation درہا same انداز میں ہے دوسرا جنہوں نے الفاظ یہ ہیں آپ نے ان کے بھی کچھ ramming words ڈھونڈنے ہیں یہاں پر آپ کی access بھی complete ہوتی ہے اور آپ کی یہ poem بھی ایک برس کے ہر stanza کی explanation اور questions کے answers کو لازمی پڑھ لیجے گا اور ان کے خود سے ہاتھ سے ہر ایک چیز کی لئے practice کیجے گا اس کے بعد آپ نے next poem پہ جانے ہیں تاکہ آپ کے توام concepts clear رہے ہیں مجھے امید ہے لیکچر آپ کے لئے helpful رہا ہوگا آج ہی لیکچری کے لئے اتنا ہی thank you اللہ حافظ مجھے امید ہے